نمسکار آزم لوگ دنیا کے سلسٹ میتھمیٹیشن لیون ہارڈ اولر کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں کارل شیدرک گوز کہتے ہیں The study of Euler's work will remain the best school for the different fields of mathematics and nothing else can replace it سائیمن لیپلاس ان کے کاموں سے بہت پرباویت تھے انہوں نے کہا Read Euler, Read Euler, He is the master of us all 18th century سے ہی میتھمیٹیشن پر اولر کا اتنا پرباو ہے کہ کیول ان کے کاموں کو ہٹا دیا جائے تو لگوک آدھا میتھمیٹک سمابت ہو جائے گا وہ میتھمیٹیشن ہونے کے ساتھ ساتھ ایسٹرونمر, جوگرافر, لوجیسین اور انجینئر بھی تھے انہوں نے ہی گراف تھیوری اور ٹوپولوجی کے ادھیان کی نیو رکھی باویسے کو دھیان میں رکھتے ہوئے گنیت کے الگ الگ ساخھاؤں جیسے انالیٹک نمبر تھیوری, کمپلیکس انالیسس اور انٹنائیٹیسیمل کیلکولیس میں ان کے شود کافی مائنی رکھتے ہیں نوٹیشن آف میتھمیٹیکل فنسن ایف ایکس کے ساتھ انہوں نے کئی موڈرن میتھمیٹیکل ٹرمینولوجی اور نوٹیشن سے پریچے کروایا وہی میکنکس, فلی ٹینامکس آپٹکس, ایسٹرونمی اور میوزک تھیوری میں بھی اپنے کاموں کیلئے جانے جاتے ہیں اگلے کچھ منٹوں میں ہم لیونارڈ ایلر کے جیون پریچے کے ساتھ ساتھ ان کے سود اور ہوج کی بھی برنولی کے اچھے میتر تھے اس لئے یوہا لیونارڈ کے مند میں بچپن سے ہی برنولی جیسا بننے کے ایک شاپراوال ہو رہی تھی بیسل سے پرارمبک شکشہ پرابط کرنے کے بعد سترہ سو بیس میں ماتر تیرہ ورش کی آئیو میں یونیورسیٹی آف بیسل میں ایڈمیسن کروایا سترہ سو تیئیس حصوی میں انہوں نے ماسٹر آف فیلوسفی کی ڈگری پرابط کی ان کے سود پتر کی تلنا رینے ڈکارٹش اور آئیزک نیوٹن جیسے مہان فیلوسفر سے کی جاتی ہے ان کے کامہ اور پرینامہ کو دیکھتے ہوئے جان برنولی نے انہیں پادری بننے کے بجاہ ایک میتھمیٹیشن بننے کا سجھاؤ دیا سترہ سو بیس میں آئیلر نے پرپگیشن آف ساؤن پر اپنا ڈیزر ٹیسن کمپلیٹ کیا اور سترہ سو ستائیس میں پیریس ایکیڈمی پرائز کمپلیٹیشن میں حصہ لیا جس میں انہیں سیکنڈ اسثان پرابط کیا کمپلیٹیشن میں سیکنڈ آنا انہیں بلکل ٹھیک نہیں لگا اس لئے انہیں لگاتار پندرہ بار اس کمپلیٹیشن میں حصہ لیا اور بار بار ویشیتہ بنے سات جنوری سترہ سو چونتیس کو انہیں کیتھرینہ جیسل سے سا دیکھی جن سے ان کے تیرہ بچے ہوئے لیکن دربھاگی بس ان میں سے پانچ ہی جیویت بچ پائے جون سترہ سو اکتالیس کو بھی سین پیٹرشبرگ سے برلین پہنچے جہاں انہوں نے اپنے جیون کے کیمتی پچیس برش بتائے فنسن اور دیفرینشیل کیلکلس پر کئی سو آرٹکل لکھے جنہیں کرمسہ سترہ سو اٹالیس اور سترہ سو پچپن میں انٹرڈکٹیو ان انیلائزین انفی فورم ان انسٹیٹیوشنیز کیلکلائی ڈیفرینشیلیز کے نام سے پبلس کیا گیا سترہ سو پچپن میں انہیں فورن میمبر آف دا رویل سویڈیس ایکیڈمی آف سائنس چنا گیا تھا سترہ سو اٹیس میں ان کے دائیں آنکھ سے دکھائی دینا بند ہو گیا تھا جبکہ ان کے بائیں آنکھ میں موتیا بند ہو گیا تھا سترہ سو چیاسٹ میں ان کے موتیا بند کا آپریسن کیا گیا جو آسفل رہا اس سے ان کے دونوں آنکھوں کی روسنی چلی گئی اور وہ پونتا اندھے ہو گئے اس دوران وہ اور تیجی سے کام کرنے لگے سترہ سو چیاسٹ سے سترہ سو پچھتر تک انہوں نے آسطن ہر ویک ایک آرٹیکل پروڈیوز کیا اس بارے میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اندھے ہونے کے بعد مجھے ڈسٹریکشن کم ہوتا ہے میں بھولتا کم ہوں جو پریکٹیکلی ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرو ہے سترہ سو تیتر میں ان کی پتنی کیتھرینہ جیسل کی مرتیو کے تین سال بعد انہوں نے کیتھرینہ کی سسٹر سولیہم جیسل سے سادی کر لی جو ان سے سترہ ورش چھوٹی تھی سترہ سو بیراثی میں انہیں فورین آنیری میمبر آف دہ امریکن ایکیڈمی آف آرٹس اینڈ سائنس چنا گیا لگوگ ایک ورش بعد اٹھارہ ستمبر سترہ سو تیراثی کو سین پیٹرس برگ میں ناستہ کرنے کے بعد جیسے انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشیس کی ہڈیاں اور مانس کے بیجان دھانچے کی طرح ڈھائے کر زمین پر گر پڑے اپنے پریوار کے ساتھ نئے خوجے گے گرہ یورینس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے خود ایک ستارے بن کر آسمان میں صدا کے لیے ستھاپیت ہو گئے آج بلندیوں کو چھوٹا یہ آدھنک وگیان ہمیسہ آئیلر کے یوگدان کا رینی رہے گا سرپرثم آئیلر نے ہی فنسن کے کونسپٹ کو انٹریڈیوز کیا ہی واز دہ فرسٹو رائیت ایف ایکس تو دینوٹ دہ فنسن ایف اپلائیت تو دہ آرگیمنٹ ایکس ٹرگونومیٹرک فنسن کے موڈرن نوٹیسن کا استعمال سب سے پہلے انہوں نے ہی کیا تھا بیس آب دہ نیچرل لاغریثم ای کو آئیلر نمبر کے روپ میں جانا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی انہیں کی دہن ہے سمیشن کے لیے گریک لیٹر شگما اور ایمیزنری یونیٹ کے لیے لیٹر آئی کو استعمال کرنے کا چلن انہوں نے ہی شروع کیا تھا دہ گریک لیٹر پائی آرزنیٹیڈ ویلز میتھمیٹیسین ویلیم جونس لیکن ان کا آرکمیڈیز کانسٹینٹ کے روپ میں استعمال کر کے آئیلر نے اسے پاپولر بنا دیا سولہ سو نوازی میں جیکو برنولی نے پورے میتھمیٹیکل کمیونٹی کو چیلنج کیا تھا کہ کوئی ہے جو اس انفینائٹ سیریز کا سم بتا سکے اڑتالیس ورش تک سچمچ اس پرابلم کو کوئی سوال نہیں کر پایا لیکن سترہ سو چونتیس میں آئیلر نے ناکے والے اس کا سولیشن بتایا بلکہ اس کے آٹھ الگ الگ پروب بھی دیئے انہوں نے ہی ایکسپونینسیل فنسن کے لیے کامپلیکس نمبر کو پریباسط کیا اور کامپلیکس نمبر کا ٹرگونومیٹرک فنسن کے ساتھ ریلیشن استھاپت کیا اگر آپ میتھمیٹکس کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ یہ کتنا ہو بھی ہوگی فارمولا ہے اس فارمولے کا اسپیسل کیس لیا جائے جس میں تھٹا ایکول ٹو پائی ہو تو یہ فارمولا آئیلر آئیڈنٹیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے ریچرڈ پی فیمین کہتے ہیں this is the most remarkable کیونکہ گھنیت میں کوئی ایسا دوسرا فارمولا نہیں ہے جس میں ایڈیشن ملٹیپلیکیشن ایکسپنینسییشن اینکوالیٹی کے ساتھ ساتھ سارے ایمپورٹنٹ کانسٹنٹ جیرو وان ای آئی این پائی کا کیونکہ گھنیت ایک بار استعمال ہوا اتنا ہی نہیں کیونکہ گھنیت اس فارمولے سے لگ بھک پورا گھنیت دینورٹ کیا جا سکتا ہے جیرو ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی وان کے لیے ملٹیپلیکیٹیو ایڈنٹیٹی پائی زیومیٹری آئی کمپلیکس نمبر اور ای خیلکولیس کو ڈینورٹ کھرتا ہے نمبر تھیوری اور گراف تھیوری میں بھی ان کے کام کافی سراہنی ہے گراف تھیوری میں سب سے زیادہ پاپولر اور اپیوگی فارمولا بھی ای پلس ای پلس ای پلس ٹو کی خوز بھی انہوں نے ہی کی تھی آئیلر کے دورہ پراکاسیت سارے آرٹیکل کو اکٹھا کیا جائے تو لگوک تیس ہزار پیج کا ایک بک بنایا جا سکتا ہے mathematical انٹریز کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر mathematician کی سوچی بنائی جائے تو کچھ اس پرکار ہوگی آئیلر 96 goss 70 kossi 33 physics and astronomy کے بھی کئی ایسے چھیتر ہیں جہاں آئیلر کا ورچس سو قائم ہے سیم رکھتے ہوئے انت تک ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد goss and ramanogen جیسے great mathematician کی جیونی جاننے سننے اور سمجھنے کے لیے آپ صحیح جگہ پر ہیں میں ڈسکرپسن میں لنک دے دوں گا کسی پرکار کی صلاح یا سجھاؤ دینے کسی پرکار کا صلاح یا سجاؤ دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں آپ کا سواگت ہے جائے ہند